اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے دنیا کی حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا صرف اور صرف دوکہ اور دوکے کی سوا کچھ نہیں ہے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو چلے گی تو لائک کریں کمینٹ کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدق جاریہ ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیسی صحیح صاحب کی چینل کا لنگ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستو سے گزارش کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضروری وزٹ کریں یہ تمام چیزیں آتی رہیں گی آخر میں اللہ رب العزت کا جو ایک قول ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں دنیا کی زندگی یہ worldly life is a deception دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے دھوکہ ہے جیسے کہ آپ راستے میں چلتے ہیں سفر میں ہیں ریگستان سے گزرتے ہیں یا ایک دھوپ والے موسم میں سڑک سے جاتے ہیں اور سامنے آپ کو راستے پر پانی نظر آتا ہے میراج میراج پانی نظر آتا ہے وہ پانی نہیں ہوتا ہے جب انسان وہاں پہنچتا ہے پھر سڑک جیسی کی ویسی ہوتی ہے ریگستان میں بھی یہ ہوتا ہے جب آدمی چلتا ہے تو ایک ایسا نظر آتا ہے پانی ہے سمجھ رہے ہیں وہ دھوپ سے اور دھوپ کے ریفلیکشن سے ایک ایک ایکس بنتا ہے سڑک پہ بھی آپ کو گرمیوں کے موسم پانی جیسا دیکھیں گا تو ایک پیاس آگر اس کو پانی سمجھ کی چلتا رہے کبھی بھی بڑھتے رہیں گا پیاس بڑھتی رہیں گی موت آ جائیں گی پانی تک نہیں پہنچتا ہے بس دنیا یہی چلتے رہا دسپشن ہے دھوکہ ہے میراج بس دیکھو ارے پانی آگے بڑھیں پھر ختم ارے آگے پانی پھر آگے بڑھیں ختم اس کا کوئنڈ نہیں ہے آپ آخرت کوئنڈ منا لیجئے بطب یہ بیچ کے راستے سے اب چھوڑ دیجئے کیا ہے آخرت ایم ہو تو یہ سب اٹین ہو جاتا ہے ایم بڑھا کیجئے مقصد کو پہچانی ہے دنیا کے زندگی دھوکہ ہے میرے بھائیوں دھوکہ ہے یہ یہ دھوکہ رشداروں سے مل سکتا ہے یہ دھوکہ شیطان دے رہا ہے یہ دھوکہ پورا زمانہ دیں گا آپ کو ہمیں اس سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے ہمیں اس میں الہج کر اس میں پھس کر اس میں اٹک کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے ہمیں اس کو چھوڑنا ہے اس کو ترک کرنا ہے عام زمانہ دیں گئے تو اس کو طلاق دے دینا یاد رکھی علاق کا مانواتہ ہمیشہ کے لیست قتم اس سے اتنی دوری اختیار کرنا ہے اتنی دوری اختیار کرنا ہے تو یہ اس کی خصوصیت ہے یہ آپ کو اتنی شدت سے آ کر ملیں گی پھر جو کہا آپ کا ایم بہت بڑا ہے ایم بہت بڑا ہے صحابہ اس کی جیتی جاکتی مثال تھے ایم بہت بڑا تھا دنیا کو چھوڑ دیا ایسی خدموں میں آئی ایسی خدموں میں آئی کہ کسی زمانے میں خیسر جو تاج پھنتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینہ گلیوں سے گزرنے لگے تو بچے تاج کو پیر سے مار رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو دیکھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہا تھا ایک زمان آئیں گا خیسر و خسرہ کے یہ جو محلات ہے اس میں تم حکومت کرو گے یاد ہے آپ کو او جنگ خندق جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر آیا صحابہ نے کہا اللہ کرسل اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ نہیں پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قدال ماری اور سفیز روشنی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے خسروں کے محلات کو دیکھا ہے پھر ایک ماری لال روشنی لکھ لی تو کہا میں نے ایک خیسر کے محلات مطلب بیزنٹین ایمپائر کے محلات ہیں منافقین کے سردار عبداللہ بن نبی نے کہا کہ یہاں بھوک سے پتھر باندے ہوئے ہیں اور اس نبی کو شوشہ چھوٹ رہا کہ اس کو فارس کے محلات دیکھ رہے ہیں اور بزنٹینی رومی محلات دیکھ رہے ہیں تو عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ بچے گلی کے اندر اس کے تاج سے کھیل رہے ہیں پیروں سے لڑکار ہے اس کے تاج کو یہ زمانہ بھی دیکھا لوگوں نے جب دنیا کو چھوڑ دیا تو ایسی خدموں میں آئی ہو کہ جس کو سر پہ رکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں کا خون چوسا جاتا تھا اس کو پیروں سے جو مار کر مدینہ کے گلی کے بچے کھیل رہے ہیں آئی نہ میں بتانا چاہ رہا دنیا آئی ایسی بھی آئی ایسی بھی آئی ایسی بھی آئی کہ وہ تاج جو سر پہ پہننے کے لیے لوگ ترستے تھے ان کو پیروں میں کھیلا گیا ایسی آئی اور جب اسی کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تو تاج تو دور کی بات ہے نقلی تاج بھی نہیں دیکھا ہم کو آج تک جب اسی کے لیے ہم نے زندگی لگا دی جنہوں نے آخرت کے لیے لگائی تو یہ خدموں میں آئی ان کی مال ادل اور جنہوں نے آئی اسی کے لیے سب کچھ کیا یہ تو کبھی حاصل نہیں کر پائے آخرت کا تاج چلے گی حاصل آخرت کی کامیہ بھی اور جنت چلے گی حاصل سب ملیں گا ہم کو یقین میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بی بچوں خیال مت رکھئے جاب مت کیجئے کام میں کہہ رہا ہوں یہ تمام چیزیں وسیلہ ہے ان کو اتنا استعمال کے جتنی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری بیوی یہ کہے ہم سے بھائی تم حرام کاری کرو اس لیے کہ مجھے فلاں چاہیے اور آپ اس کے لیے کرے ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کا اببو ان کے بچے یہ کرتے ہیں ہم کو یہ چاہیے اور آپ حرام کاری کرے ایسا نہ ہو کہ ہمارے رشتہ میں یہ معنی میں کہنا چاہ رہا ہوں ورنہ یہ لوگ تو وہ ہے جو آپ کا اچھا ہی کا حکم دیں گے برائی سے روکنے والے بن سکتے ہیں تو ہمیں دنیا کو اتنا لینا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ آگے بڑھنا ہے ایم آخرت ہے دنیا میں الہج کے آخرت تو خراب نہیں کرنا ہے دنیا کی نعمتوں کا خوب فائدہ اٹھائیے خوب فائدہ اٹھائیے حقیقی فائدہ اٹھائیے یہاں کے لئے بھی اور وہاں کے لئے بھی اٹھائیے اور اپنی دنیا کو غسیلہ بنا کے دنیا بھی بنا لیجئے انشاءاللہ اور آخرت بھی ہم بنا کریں